ایسی اللہ علیہ وسلم 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 اور ان حوصلوں کی اور ان جذبات کی اور ان احساسات کی جو جزا ہو سواب ہے وہ میں اور آپ نہیں دے سکتے ہیں انتظامیہ نہیں دے سکتی ہے بلکہ جس کا ذکر ہوتا ہے صاحبِ ذکر ہی اس کی جزا دیتا ہے لہذا انجمنِ حیدری کے جتنے بھی عراقین ممبران اہدے داران صدر سکریٹی دیگر جتنے بھی ممبران ہیں وہ سب لائقِ تحسین ہیں لائقِ داد ہے لائقِ سلام ہے لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے جس طریقے سے مومنین سنتے ہیں اور جس طریقے سے یہاں سماعت کی ساتھ مثلا ان بیدار سماعتوں کی ساتھ میں سنا جاتا ہے وہ انداز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آتا نہیں ہے دیکھیں محفل ہو رہی ہے یہ اور میں محفل ابھی تمہیدی منزل میں ہوں میں انشاءاللہ جو آپ کو سنانے کے لئے آیا ہوں زیادہ نہیں تھوڑے ہی سناؤں گا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ انداز جو ہے وہ پڑھنے کا سننے کا آتا نہیں ہے آپ اپنے گھر سے سوچ کے آئے ہیں کہ ہم ایسے سنیں گے ایسے نعرے لگائیں گے ایسے باقدر دادو تحسین دیں گے شوراب ایسے مسننے کے نعرے لگائیں گے کبھی نہیں سوچتے وہ جو انسان جب فرش پہ آتا ہے اور آنے کے بعد میں جب انسان جو ولایت جو محبت ہوتی ہے وہ جذبہ وہ حوصلہ وہ احساسات اس کو برنگیختہ کرتے ہیں وہ ولولے مچلنے لگتے ہیں اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے سلاوات یا نعرہ اس ہی سلاوات اور نعرے کے زل میں لہذا یہ محبت اہلِ بیعت کا اثر ہے کیا ہے میں اپنے باپ کو یہاں سے شروع کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا ولادت ہے حضرتِ مام حسن عسکری علیہ السلام کی گیاروے امام حسن عسکری علیہ السلام نام ہے حسن اور لقب ہے عسکری اور زکی والد کا نام امام علی نقی علیہ السلام والدہِ گرامی جنابِ سوسن سوسن ایک پھول کو کہا جاتا ہے ایک پھول ہے خوشبودار پھول لہذا سوسن اس کے الگ الگ بھی معنی ہو سکتے ہیں سوسن کے مختلف معنی ہیں اور سوسن کے علاوہ بھی بہت سے نام تاریخوں میں ہیں مگر علامہ جبادی علی اللہ و مقامہ مرہوم نے جو ہے وہ سوسن لکھا ہوا ہے کہ والدہِ گرامی کا نام جو تھا گیاروے امام علیہ السلام کی سوسن تھا دس ربیو سانی کو دو سو باتیس ہجری میں جمعہ کے دن مدینہِ مرورہ میں تشریف لائے اور دو سو سات ہجری میں سامرہ میں آپ کی شہادت واقع ہوئی آٹھ ربیل اول کو آٹھ ربیل اول کو اٹھائیس سال آپ کی ممر مبارک ہے چونکہ جس کی شام میں محفل ہو رہا ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ تذکرہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے لہذا میں نے عنوان بنایا ہے ایک حدیث کو اور ہم نے یہ حدیث شروع سے لے کے ابھی تک اتنی ہی سنی ہے لیکن میں اس سے آگے تک سنانا چاہتا ہوں اگر آپ بیدار ہو کے سنیں گے تو اس لئے کی ضائع سے بات ہے کہ یہ مطوالوں کا مجمع ہے محبوں کا مجمع ہے مولا کے شہدائیوں کا مجمع ہے مولا کے دیوانوں کا مجمع ہے مقصرین کا نہیں ہے یہ مجمع جو ہے وہ دشمنان اہلِ بیت پر لانت کرنے والوں کا مجمع ہے لہذا اہلِ بیت ادخار علیہ السلام کے مطوالوں کا مجمع ہے ضائع سے بات ہے کہ جب یہاں فرزائل پڑھے جائیں گے تو اس کے اوپر میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ جذبات اُبھارے نہیں جاتے خود سے وہ باقاعدہ خود اُبھرتے ہیں لہذا اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا اللہ وَمَمَاتَ عَلَىٰ حُبَّ عَالِ مَحُمَّدٍ مَاتَ شَهِدَا اتنی حدیث سنی آپ نے بھی اتنی سنی ہے نا سب نے ہی جتنے بھی مومنین باقاعدہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں مجالی سے برابر تشریف لاتے ہیں شرکت فرماتے ہیں انہوں نے اتنی حدیث سنی ہے لیکن اس کے آگے بھی ہے جملے اور وہ عظیم ترین جملے ہیں کیا ہے اللہ وَمَمَاتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ وَعَلَىٰهِ وَسَلَّمْ اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا اللہ وَمَمَاتَ عَلَىٰهُ بِعَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِدًا اللہ خبردار خروفِ تنبی آگا ہو جاؤ خبردار آگا ہو جاؤ مَمَاتَ عَلَىٰهُ بِعَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِدًا جو محمد اور آلِ محمد علیہ السلام کی محبت پر مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے آگے کا جملہ اس کے بعد کیا ہے اللہ وَمَمَاتَ عَلَىٰهُ بِعَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَاتَ مَغْفُورًا جو محمد اور آلِ محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ بخشا ہوا مرتا ہے دیکھیں لہذا گوھر سے سنیا اور توجہ کے ساتھ میں سنیا گا دیکھیں سوال یہ نہیں ہے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا جہا ہفتہ وحدت یہاں ہوا تھا کہ میرا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ سننے والے دو ہیں کہ دو ہزار ہیں جو مجھے یہاں پڑھنا ہے وہ میں پڑھ کے جاؤں گا چاہے ایک ہی وہ سننے والا اور ایک سنانے والا ہوں میرا مقصد مجمع کو سنانا نہیں ہے میرا مقصد اس ممبر رسول سے حق کو بیان کرنا ہے اور یقین جانئے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں مومینین میں مثلا بہت سی باتیں ایسی ہوتے ہیں جو لینے والے ہوتے وہ لے لیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں لہٰذا کیا ہے کہ بہت سے عظیم ترین پہلو ایسے ہوتے ہیں فضائل کے انگوشے ایسے ہوتے ہیں کہ جب کتابوں میں ان کو پڑھتے ہیں تو بند کر کے رکھ دیتے ہیں میں خود واقعیدہ طور پر جو ہے وہ بند کر دیتا ہوں کہ نہیں یہ بات جو ہے وہ زیادہ وصل زیادہ ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی مگر اب سنیے گا چونکہ علموں کو چھپانا بھی نہیں ہے فضائل کو چھپانا بھی نہیں ہے اسی لیے تو میرے مولا نے جب کہا تھا کہا کہا تھا کمیل ابن زیاد سے کہا تھا کمیل ابن زیاد کی گفتگو مختلف کتابوں میں ہیں گفتار دل نشی میں بھی ہے مجالی سے بنی حاشم میں بھی بہت سے کتابوں میں ہے تذکرہ اور یہ گفتگو مولا سے جو گفتگو ہوئی ہے کمیل ابن زیاد سے مولا مخاطب ہے جناب کمیل ابن زیاد نے مولا کائنات سے پوچھا مولا آپ کی معرفت کیا ہے آپ کی معرفت کیا ہے آپ کی معرفت نہیں آپ کی پہچام کیا ہے کہاں کہ مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے خدا کے صرف وہ مجھے میرا پیدا کرنے والا پہچان سکتا ہے اور کوئی نہیں پہچان سکتا توجہ رہے اور کوئی نہیں پہچان سکتا اگر جملے بڑا جھومے نہیں تو یہ آپ کا سمجھ لیجیے گا کہ میری مہن و راگہ چلی گئی کہاں کہ اگر کوئی پہچان سکتا ہے تو میرا خدا مجھے پہچان سکتا ہے اس کے علامت کوئی نہیں پہچان سکتا کمیل کہتے ہیں تو مولا پھر کیسے پہچانے کوئی شناخت کا کوئی ذریعہ کوئی بہانہ کوئی وجہ تو بتائیے کہ کیسے پہچانے اس کی اللہ دار علامت کیا ہوگی کہاں کہ کمیل میری پہچاننے کہ اللہ نے درجات رکھے ہیں اللہ نے درجات رکھے بس مختصر یہ سمجھ لو کمیل ابن زیادہ سے مولا کہتے ہیں بس کمیل اتنا سمجھ لو اگر سب سے زیادہ مجھے جانتا ہے تو میرا خدا جانتا ہے اور اس کے بعد وہ جانتا ہے جس کا میں جز ہوں پیغمبر نے فرمایا نا پیغمبر نے فرمایا کہ آنا والیوں میں نور واحد میں نور کے ایک ہصے ہیں دو جز ہیں یعنی ایک نور کے دو حصے ہیں دو جز ہیں لہٰذا مولا نے کیا کہا کمیل یا تو خدا مجھے جانتا ہے یا وہ پہچانتا ہے خدا کے بعد جس کا میں جز ہوں جس کا میں جز ہوں لہٰذا کمیل بس اتنا سمجھ لو میری پہچان کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو میں بیان کر دوں ہم بیان کر دیں اپنی زبان سے اگر وہ حلق سے نیچے اتر جائے تو مومن ہے اور اگر حلق میں فس جائے تو منافق ہے محمد محمد جتنا ہم بیان کریں اپنے بارے میں دیکھیں ایک ذاکر بیان کرتا ہے یہ معمولی بات ہے امام بیان کر یہ عظیم ترین بات ہے اہل بیان اپنے فضائل بیان کر یہ بہت بڑی بات ہے اور پھر اس میں شکے نکالیں اس میں گوشے نکالیں اس میں پہلو نکالیں اس میں اترازات کریں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو موجزات غلط ہیں یہ تو فضائل غلط ہے اور یہ تو یہ غلط اور وہ غلط ہے کہا کمیل اگر وہ جو ہم نے بیان کیا ہے وہ حلق سے نیچے اتر جائے تو صاحب ایمان ہے اگر وہ حلق میں اپک جائے تو وہ سب سے بڑا منافق ہے وہ سب سے بڑا منافق ہے اب آپ دیکھیں بغزِ علی میں کیا کیا ہوتا ہے حدیث کیا ہے من مانتا اللہ لفظ پہلے ہے اللہ من مانتا اللہ حبِ آلِ محمد مانتا مغفورا وہ بغشہ ہوا مرتا ہے جو محبت اہل ویت میں مرتا ہے آگے کا جملہ سنیں اللہ من مانتا اللہ حبِ آلِ محمد مانتا تائمہ وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے جو محبت اہل ویت میں مرتا ہے اللہ حبِ آلِ محمد مانتا اللہ حبِ آلِ محمد مانتا شہیدہ ہم نے ایک ہی حدیث سنی یہاں تھا کہ جملہ سنا ہے مگر آگے بھی ہے آگے بھی تو دیکھئے یعنی جو چھپاتا ہے وہ ان سے نہیں ہے فضائل کو چھپانے والا عالی والا نہیں ہو سکتا اہلِ بیت والا نہیں ہو سکتا کیا؟ اللہ من مانتا اللہ حبِ آلِ محمد مانتا شہیدہ اللہ اور دیکھیں میں حبارہ دوں گا کسی کو اعتراض نہ رہے صفے گنات کے ساتھ پر حبارہ دوں گا کیا؟ اللہ من مانتا اللہ من مانتا محمد مانتا وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے توبہ کیا ہوا مرتا ہے اب توبہ دیکھ لیجئے حضرت آدم کی توبہ کو یاد کر لیجئے توبہ کو یاد کیجئے ہم وسیلہ دیتے ہیں نا مومنین پربردگار پربردگار تجھے واسطہ حضرت آدم کی توبہ کا ہماری گناہوں کو ماف کر دیں اب حضرت آدم نے اپنے گناہ کیسے نقش ہوئے تھے ان اسمائے مبارکہ کے ساتھ میں ان اسمائے پنجتن کے مسئلے میں وہ دائمہ یعنی وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے آگے کا اشار جملہ سنیں وَمَمَّا اللَّا وَمَمَّا تَا خَبَرْدَار آگاہ ہو جاؤ وَمَمَّا تَلَا حُبِّ عَلِ مُحَمَّدٍ مَّا تَا مُمِنَا مُسْتَقْمِلَ الْایمَانِ جو محمد اور آلِ محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ صاحبِ ایمان مرتا ہے اور وہ مکمل با ایمان مرتا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی ایک کہہ اپنی طرف سے تفسیر الکشاف تفسیر الکشاف 242 صفحہ تفسیر الکشاف جلد نمبر چار پر باقیدہ اللہ کے نبی کے حدیث آئے آگے کا جملہ سنیں وَمَمَّا تَا عَلَا حُبِّ عَلِ مُحَمَّدٍ مَاتَا مومنہ جو مرتا محبت اور آلِ محمد کی محبت پر وہ مومن مرتا ہے وہ مستقمل الایمان اور اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اللہ وَمَمَّا تَا عَلَا حُبِّ عَلِ مُحَمَّدٍ بَشَّرَهُ بَشَّرَهُ الْمَلَقُ الْمَوْدِ بِالْجَنَّتِ وَسُمَّا مُنْكَرِ مَنْكِرٍ جو محمد اور آلِ محمد کی محبت پر امرتا ہے مَلَقُ الْمَوْدِ اسے جنت کی بشارہ دیتے ہیں وَمُنْكَرِ مَنْكِرٍ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اُنْكَرَ مَنْكِرِ اسے دنبت کی بشارہ پر دیتے ہیں اللہ وَمَمَّادَ عَلَى حُبِّ عَلَى مُحمدٍ جو محمد اور آلِ محمد کی محبت پر مرتا ہے بَشْرَهُ الْمَلَاءِكَ بَشْرَهُ مَلَاكُ الْمَلَائِقَ بَشْرَهُ مَلَاكُ الْمَوْدِ بِالْجَنَّتِ مَلَاكُ الْمَا کہتے ہیں نا مَلَاكُ الْمَوْتَ آتا ہے اور جب مَلَاكُ الْمَاوْتَ آتا ہے تو روح ایسے قبض کرتا ہے کہ اُس کو باقاعدہ بہت سے تکالیف ہوتی ہے مگر علی والوں کو نہیں ہوتی روایات میں ہیں باقعدہ نعیم العبرار کی ایک کتاب نعیم العبرار مولانا غلام حسین نعیمی کی رکھی ہوئی پاکستان سے شائع ہوئی ہے اس میں باقعدہ واقعہ ہے میں واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں وقتی زیادہ ہو جائے گا لہٰذا مولا کے چانے والے جو ہیں انہیں تکلیف نہیں ہوتی ملک المات بشراہو بل جنت ملک المات اسے جنت کی بشارہ دیتے ہیں آگے کیا ہے اور جب وہ قبر میں جاتا ہے تو دو فرشتے آگے اسے جنت کی وساوہ پہ دیتے ہیں جو محمد اور آل محمد کی محمد میں مرتا ہے آگے اشار فرماتے ہیں پاکمبر اسلام جو محمد اور آل محمد کی محمد پہ مرتا ہے خبردار آگاہ ہو جاؤ یوزفو یوزفو بل جنت ہے تو اس کو جنت کی طرف ایسے لے جایا جاتا ہے جیسے دلہن کو اس کے شاہر کے گھر لے جایا ہے اللہ محمد اللہ محمد وآلی محمد یا راتی تکبیر خبردار آگا ہو جاؤ جو محمد اور آل محمد کی محبت پر مرتا ہے اس کو جنت میں آئیسے سجا کے لے جایا جاتا ہے آراستہ پہ راستہ کر کے لے جایا جاتا ہے جس طریقے سے زوجہ کو بیوی کو دلہن کو اس کے شاہر کے گھر سجا کے لے جایا جاتا ہے اب آپ اندازہ لگائیے گا جو محمد اور آل محمد کی محبت پر مرتا ہے اس کے کمالات دیکھتے چلے جائے اس کے عظمت کو بہتانتے ہوئے چلے جائے ہم کس کے ماننے والے ہیں ہم کس کے پہچانے والے ہیں ہم کس کے مت والے ہیں ہم کس کے شہدہ ہیں ہم کس کے قصیدہ پڑھنے والے ہیں ہم کس کے واحد قدم پر چلنے والے ہیں لہذا شہید مرتا ہے توبہ کیا ہوا مرتا ہے بخشا ہوا مرتا ہے آپ اندازہ لگائے قومن مرتا ہے کامل الایمان مرتا ہے جنت کی بشارے دی جاتی ہے دلہم کی طرح سجا کے اسے جنت میں لے جایا جاتا ہے یہ کس نے فرمایا یہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں یہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں اب ان کی محبت کن کی محبت ان کی محبت کن کی محبت اہل بیت افتار علیہ السلام کی محبت ابھی مولا میں فرما ابھی مولا نے دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ جو ہم کا ہے مولا نے کہا کمیل ابن ازیاد سے جو ہم کا ہے اگر اسے مان لیں اس میں چینی نہ کریں دنڈی نہیں ماننا چاہیے کیا ہے دیکھیں ورائت علی کا مجمع ہے مجھے سوال یہ نہیں ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ کس انداز سے آپ سن رہے ہیں مگر میرا تو یہی انداز ہے میں اپنے انداز میں پڑھ رہا ہوں اور آپ ان جو کریں آپ جو ہیں لطف اٹھائیں مسررت ہے اور خوشی کا موقع ہے لہذا مولا کائنات نے اشارت فرمایا باقیدہ یہ جملہ جو ہے اور اسی قبیل کے جملے میں نے آپ کو زیارت جامعہ قبیل کے وقت آئے تھے ایک دفعہ اور اس کے علاوہ بہت سی زیارتیں زیارتیں المومنین میں جو ہیں وہ جملے آپ کو ملیں گے انا ارادت اللہ ہم اللہ کا ارادہ ہیں ابھی میں نے کیا کہا کہ جو ہم کا ہے مولا کیا کہہ رہا ہے جو ہم کا ہے اسے مال لے ابھی مولا نے کیا کہا بہت سے چیزیں ہیں مگر یہ بات چونکہ اس پہ جو ہے نا یہ کہتراز بھی ہے لہذا مولا نے کیا کہا انا ارادت اللہ ہے ہم اللہ کا ارادہ ہیں والتراج میں لسانہی فی خلق اللہ اور اس اللہ کے مترجم ہے ہم اس کے ترجمہ کرنے والی زبان ہے اس کے مخلوق میں اس کے پیغام کی ترجمہ نہیں کرنے والے اس کی مخلوق میں فی خلق اللہ و تراجم لسانہی اس کی زبان ہے یعنی اس کی زبان ہے اس کے ترجمہ کرنے والی زبان ہے فی خلق اللہ ہے اس کی مخلوق میں تو کیا کہا مولا نے ایسے ہی جملے ہیں مولا کے وہاں مولا نے کیا کہا انا ارادت اللہ ہم اللہ کا ارادہ ہیں اب دیکھیں ارادہ کیسے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں خاص صور سے وہی افراد وہی افراد چونچا کرتے ہیں جو ظاہر سی بات ہے کہ تنظیم المکاتب کا مکتب کا دروازہ بھی نہیں دیکھا ہے اور وہی ڈندیاں آتے ہیں فضائل اہل بیت میں اب سنیے غور سے سنیے آپ حضرات بیس جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سنے غور سے انا ارادت اللہ ہے ہم اللہ کا ارادہ ہیں ارادہ کیسے اللہ کے لیے ہے اِذَا اِرَا اِذَا اَرَبْتَ شَيْعَلْ لَهُ قُنْ فَيَقُونَ اللہ کے لیے ہے نا سورہیاسین میں بھی ایک قُنْ فَيَقُونَ کا مالک ہے اس نے قُنْ کہا اُدھر ہو گیا اس نے کہا ہو جا اُدھر ہو گیا آٹھوے امام علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا تھا ایک شخص نے پوچھا تھا یہاں بات آگئی ہے اس میں بیان کر رہا ہوں ایک شخص نے پوچھا تھا مالاں ہوں بتائیے کہ خدا میں اور سائنس میں کیا فرق ہے خدا میں اور سائنس میں خدا کی خدایی مثلا خدا کی خدایی میں اور سائنس میں کیا فرق ہے تو میرے اور آپ کے آٹھوے سرکار نے اشارت فرمایا تھا آٹھوے امام نے فرمایا تھا کہا کہ سائنس وہ ہے جو کسی شہ سے دوسری شہ پیدا کرتی ہے مگر خدا کی خدائی یہ ہے کہ وہ ادھر ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے ہے کہ نہیں پہچان گئے نا جملہ اب سنیے انا ارادت اللہ ہے ہم اللہ کا ارادہ ہیں جب باقی پڑھے جاتے ہیں تو بہت سے اعتراضات اس پہ ہوتے ہیں سوال ہمیں اعتراضات سے نہیں ہے باق بہت جائے اور آئندہ کے لئے محفوظ رہ جائے کیا ہے ہم اللہ کا ارادہ ہیں اور اللہ کے لئے کیا کہا جا رہا ہے کہ جب وہ کسی شائع کا ارادہ کرتا ہے کن فا یکون تو وہ ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں یہ واقعہ آپ کا سنا ہے مشہور معروف واقعہ ہے ایک عورت ایک بڑھیا ارادہ یاد رکھئے گا ایک عورت ایک بڑھیا بہت مشہور واقعہ ہے بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپا اور بڑھاپے سے لے کے دسوے بیسوے کی جو مجلی سے ہوتی ہیں اس میں بھی زاکرین سے ہم سنتے سناتے ہیں یہ باپ کہا کہ بڑھیا آئی تھی اور نوجوان لڑکا تھا اس کو باقیدہ طور پر لے کے رائی تھی ہو اور کہا تھا مولا کے پاس کہ اس کی نواز جنازہ پڑا دیجی سنا ہے نا باپ کہا تو ذہنوں میں محفوظ ہے مگر ارادہ پہچان لیجیے کیا ہے لہذا آئی اور دیکھیں جشن ہے یہ مولا کا اور ابھی میں گیاروی امام کی بات پہ نہیں آیا ہوں ہی مولا کی بات بھی مجھے بیان کرنا ہے لہذا اللہ کا ارادہ ہے وہ بڑھیا جب آئی اور جب آنے کے بعد کہ ایک بات تو تیہ ہے تھوڑا سا سوچا بھی کریں جب باقیدہ سنا کریں تو پندے کے بعد سوچا بھی کریں اور کیسے سوچنے کا بڑا اچھا سا طریقہ ہے کہ انسان تنہائی میں جو ہے نا وہ کپڑا آت و سردی کا موسم ہے کمبل اوڑ کے لیٹ جائے تنہا یکو تنہا اور بس انہی فضائل کو ذہنوں میں گھماتا چلا جائے فورم گوشے گوشے جو ہے وہ فضائل کے کھلتے چلے جاتے ہیں یہ اثران سا طریقہ ہے تنہائی ہونا چاہیے لہذا وہ بڑھیا لے کے آئی اب ظاہر سے بات ہے کہ اس کو دیا ہوگا ہاں لامالت اچھا یہاں ایک بات تیہ ہو گئی یہاں ایک بات تیہ ہو گئی کہ بغزِ علی میں بغزِ علی میں بغزِ اہلِ بیت میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی جو ہے وہ ماں ہے میرا جملہ اگر زائے نہ ہو تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر محبت کرنے والی کوئی شخصیت ہے تو وہ ماں ہے دیکھیں اللہ اہلِ بیت کی بات یہاں نہیں ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو محبت کرتی ہے اپنے اولاد سے وہ ماں ہے جانور کی ماں دیکھئے جانوروں کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے جو ہے وہ باقیدہ اگر مسئل نہیں کہ اس کے بچے کو لی لیا جائے تو پھار کھانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے وہ ماں کا جذبہ ہے اور انسان تشرف المخلوقات ہے لہٰذا سب سے زیادہ پھیار کرنے والی محبت کرنے والی چاہنے والی جو ہے وہ ماں ہے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں مگر بغزِ اہلِ بیت اور بغزِ علی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ماں بھی بیتے سے رشتہ توڑ لیتی ہے ماں بھی بیتے سے رشتہ توڑ لیتی ہے ورنہ آپ دیکھئے گا اگر کوئی جوان بیتا گھر میں صفحہ چادر اور کے لیے جائے تو ماں کو گوارہ نہیں ہوتا بیتا یہ کیا ہمنا تم نے اتارو اس چادر کو لیکن وہاں باقیدہ آئی باقیدہ بیتے کو لے کے آئی اور جیسے یہ آئی تو کہا کہ مولا سے کہ نماز پڑھا دیجئے لہذا وہ آئے کیوں تھے صدھا کے سکھا کے اس کو سمجھا کے آئے کیوں تھے اس لیے آئے تھے کہ مولا نے کہا نا کہ پوچھ سلو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو سلونی سلونی کا مولا نے اعلان کیا تھا باقیدہ طور پر لہذا پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا ہو کہا ہے کہ علی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جانتا وہ بھی جانتا ہوں اس کو جانتا اس کو جانتا لہذا آج علمیں غیب جانتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں یہی تو تھا آگئے لہذا جیسے ہی آئے اور آنے کے بعد میں میت رکھی ہوئے میت وہ انسان لیتا ہوا ہے وہ میت نہیں ہے وہ لیتا ہوا ہے کپڑا اوپا سے ڈھکا ہوا ہے لہذا اگر اس بڑیاں سے کہے بغیر ہی نماز جنازہ پڑھا دیتے مذہب شیعہ میں ہے کے نہیں ولی کی اجازت مثلا کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے مثلا دادا کا انتقال ہو جائے تو کہتا ہے کہ نہیں باقدر مسائل شریعہ میں ہے کہ اس کے ولی سے اجازت لو آپ کی اجازت ہے میں پڑھا دوں ہے کہ نہیں اب سنیے اگر میں اسے ہی پڑھا دوں اس کو تو ولی تو اعتراض کرے گا نا کہا مولانا پہلے دیکھ دو لو لہذا مولا کائنات نے اگر نہیں پہلے تو پوچھا اس سے اگر پڑھا دیتے تو یہ سوال دشمن تو دشمن ہوئے یہ سوال کھڑا ہوتا یہ اعتراض ہوتا کہ کسی جاسوس نے جا کر پہلے جاسوسی ایک خبر دے دی ہوگی ایسا ایسا ماجرہ ایسا ایسا واقعہ ایسا ایسا جو ہے پلاننگ کے تحت لے کے آ رہے ہیں ہے کہ نہیں لہذا یہ نہیں کیا دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہی بھی نہیں کہا پروردگاہ پہلے اسے مار دے بعد میں نماز پڑھاؤں گا علم غیب تو جانتے تھے نہیں جانتے تھے لہذا ہی بھی نہیں کہا پہلے بڑھیا سے پوچھا کہا کہ میں پڑھا دوں کہاں پڑھا دے پڑھا دوں کہاں پڑھا دے تیسری بات کہا دیکھا آخری بات پوچھ رہے ہیں کہا پڑھا دوں کہاں پڑھا دے اب جو پڑھا دی تو جب پڑھا دی تو آپ کو معلوم ہے کہ کپڑا ہتایا تو دیکھا تو مردوں تھا دیکھا تو مردہ تھا اور جب مردہ تھا تو وہ تو ظاہی سی رات تھے کہ یہاں تو مولا نے نہیں آپ نے سنا ہے وہ جملہ انا ارادت اللہ یہاں کپڑوں ہتا کے دیکھا نہیں جاتا یہاں سو چار ہو گیا مجھے اپنے امام صاحب بتائیے کہ یہاں ارادہ اللہ ثابت ہوا کے نہیں اور ارادہ کیا کہاں کہ جب وہ چاہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے تو یہاں نہ کپڑا ہتایا نہ اللہ سے دعا کی نہ پہلے کسی نے جاسوسی میں خبر دی بڑھیاں سے پوچھو پڑھا دوں کہ ہاں پڑھا دی اب پڑھا دی تو افضائی سی بات ہے کہ بڑھیاں چکے وہاں سے بکی ہوئی تھی لہٰذا اپنا زمین بیچ کے آئی تھی اب پہچان گئی اب تو پڑھا دی اور جب پڑھا دی تو یہ بھی جانتی ہے کہ یہ عالی ہے قدموں پہ سن رکھے کہاں کہاں کہ دیکھو میں اس ساری چیزیں اپنی مان لیتی ہوں میری غلطی ہے بھول ہے مگر اتنا ضرور جانتی ہوں منافقت کے باوجود منافقت کے باوجود میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جو زندگی لینا جانتا ہے وہ دینا بھی جانتا ہے سلامات پہلے محمد وآلہم جو زندگی چونکہ دائی سی رات ہیں کہ اس کو بہکایا گیا تھا منافقتوں نے بہکا دیا تھا آگئی تھی بہکاوے میں لہذا میں جانتی ہوں کہ جو زندگی لینا جانتا ہے وہ دینا بھی جانتا ہے لہذا انا ارادت اللہ ہم اللہ کا ارادہ ہیں مولا نے کیا کہا جو ہم کہے وہ ہو جاتا ہے لہذا جو ہم اپنی زبان سے بیان کرے اگر اسے مان لے اس میں شک اور شبانہ کرے اس میں چونو چوانہ کرے مان لے اسے تو یہی ایمان کی علامت ہے یہی ایمان کی علامت ہے لہذا آئیے بات کو یہاں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ختم کرتے ہوئے اور گیار رہے امام علیہ السلام کا ایک پیغام اور بات تمام قال آئی امام الحسن الاسکری علیہ السلام امام نے فرمایا جن کی کل بلادت با سعادت ہے دس ربی استانی ہیں جن کی شان میں یہ محفل ہو رہی ہے جشن ہو رہا ہے اور مومنین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لہذا امام نے فرمایا علامات المومن خمسن مومن کی پانچ علامتیں ہیں علامات المومن خمسن مومن کی پانچ علامتیں ہیں کیا ہے پہلی سلامت و آدھا و خمسن ایک کیاون رکت نماز پڑھے مومن کی علامت میں سے دیکھئے یہی تو امام ہے جو سب سے پہلے علامات مومن میں سے بھی نماز کو قرار دے رہے ہیں ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن نماز اپنی جگہ پر ہے اسی کو تو امام کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی وحدانیہ سے بھی منحرف نہ کرتا ہوا نظرائے ماظ اللہ ورنہ امام ماظ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بس ہماری محبت ہے اور باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نگر امام نے کہا علامات المومن خمسن مومن کی پانچ علامتیں ہیں سلات و آہدہ و خمسین اکیام نکت نماز پڑھیں سب سے پہلے کیا اکیام نکت نماز پڑھیں وزیارت المومنین پرمومنین کی زیارت کریں آج تو فون کا زمانہ ہے گھر پہ بیٹھے کہہ لئے تھے آپ خیریت سے ہیں ہاں بھی خیریت سے ہیں ٹھیک ہے پھر چلو خدا حافظ آج تو ورسے پہ لگے رہتے ہیں ہاں ٹھیک ہیں امہ ٹھیک ہے پاپا ٹھیک ہے خالو ٹھیک ہے بہن ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے بس ہوتا ہے لیکن امام نے کہا علامات مومن میں سے یہ نہیں ہے مومن کے علامات میں سے یہ ہے وزیارت المومنین مومنین کی زیارت کیلئے جائے اپنے ہاں بلائے بھی اور ان سے ملاقات بھی کرے وزیارت المومنین تیسری علامت مومن کی کیا ہے وَتَخَطُّ مَعْبِ الْيَمِينَ دانے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے دانے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے اب انگوٹھی میں بھی فضلتیں بتائیں کہ کونزا پتھر پہنے فروزہ ہے عقیق ہے اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے غالب کل غالب علی بن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کیا تھا ان کی فضلتیں ہیں چوتھی دلیل کیا چوتھی علامت کیا ہے وَتَخُطُّ مَعْبِ الْيَمِينَ وَتَعْفِرُ الْجَبِينَ اور اپنے ایک سر کو خاک پر رکھے سجدہ جب کرے اچھے یہ رہتا ہے کہ جب سجدہ کرے گا تو بسا اسے سجدہ کرتا پھر جائے گا یہاں سجدہ وہاں سجدہ اٹھتے بیٹھتے سجدہ سجدہ اسے کرے گا نہیں نماز والا سجدہ وَتَعْفِرُ الْجَبِينَ اپنے جبین کو خاکے شفوں میں رکھے پیشانی کو وَبِالْجَهَرِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ یہی تک تو مجھے لانا تھا آپ کو اور اپنی نمازوں میں دیکھیں نماز بھی بتائی اپنی فضیلت بھی بتائی پتا چل گیا اہلِ بیت نماز سے جدہ نہیں قرار نماز اہلِ بیت سے جدہ نہیں جہاں نمازیں ہیں وہی اہلِ بیت ہیں جہاں اہلِ بیتیں وہی نمازیں ہیں وَبِالْجَهَرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور اپنی نمازوں میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھیں پیغام دیکھیں امام کا جہاں بھی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں بسم اللہ ہے وَبِالجَهَرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کیوں کہا کہ نمازوں میں باقاعدہ طور پر امام کی حدیث ہے اور مسائلِ شریعہ میں بھی ہے توجہل مسائل میں کہ اپنی نمازوں میں بسم اللہ الرَّحمن الرَّحِم کو بلند آواز سے کہے کیوں اس لیے کہ جب مولا کائنات حضرت امیر علیہ السلام کی زباد ذات مقدسہ پر سب و شتم ہو رہا تھا ستہ ہزار ممبروں سے لانتان ہو رہی تھی خطبوں میں جمعہ کے نماز کے تقریروں میں سب و شتم کیا جاتا تھا اہلِ بیت پر تو اہلِ بیت ادھار علیہ السلام کی سنتوں کو بھی پامال کرنے کے لئے کوششیں ہو رہی تھی مولا کائنات کا طریقہ ایکار یہ تھا کہ وہ نمازوں میں بسم اللہ کو بلند آنا سپڑتے تھے مولا کی مخالفت میں مخالف نے نابیہ ملون نے یہ رواج کیا کہا کہ کیونکہ یہ بسم اللہ زور سے پڑتے ہیں تمہیں حصہ پڑھنا تمہیں حصہ پڑھنا اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم علی والے ہیں یا غیر علی والے ہیں یہ دو نمازوں میں بسم اللہ بتائے گی زندہ آباد یہ تو بسم اللہ بتائے گی کہ بسم اللہ والے ہیں یا غیر بسم اللہ والے ہیں اب دیکھیں بسم اللہ جو ہے اس کی بھی عظمت ہے بسم اللہ کی جو بے ہیں نا یہ بسم اللہ کی جو بے ہیں دیکھیں بسم اللہ کی جو بے ہیں اس کے اندر ظاہر سی بات ہیں کہ اللہ بھی ہے اور مولا بھی ہے ہے کہ نہیں چونکہ قرآن کلام پروردگار اور بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے ونناس پر ختم ہوتا ہے اور بے کے نیچے جہاں سے شروع ابتدا ہوتی ہے وہاں نقطہ ہے اور وہ نقطہ مولا نے کہا انا نقطہ تل لطی تحت الباہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے لگا ہوتا ہے یعظہ اس میں دونوں پیغام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعظہ بات کو تمام کرتے ہوئے گیاروی امام امام حسن اسکری علیہ السلام آپ اندازہ لگائیں امام حسن اسکری علیہ السلام سے متعلق ایک واقعہ ہے جو چھوٹا سا میں آپ کی خدمت میں ارزہ کر دوں تاکہ ایک تھوڑا سا حق ادا ہو اب پتا چلے کہ امام کے واقعہ تو موجزات میں کیا ہے امام کی زمانے میں ایک شخص پیدا ہو گیا جس کو اسحاق کندی کہا جاتا ہے اسحاق کندی کہا جاتا ہے کتاب میں مشہور و معروف واقعہ ہے اور اس نے باقعیدہ طور پر اپنی مرضی کی قرآن چھاپنا اور آف پہ اور آف کتابوں پہ کتابے جلدوں پہ جلدے اور چھاپ کے اس نے باقعیدہ طور پر ہوتا ہے کہ نہیں آج بھی دنیا میں یہ ہے کیا ہے اپنی مرضی سے ترجمہ کریں گے اپنی مرضی سے مانا بتائیں گے اپنی مرضی سے مفاہیم سمجھائیں گے لہٰذا اس نے بھی یہی کیا لہٰذا ان کو دیکھ کے اس کا اندازہ لگا لینا کہ جب وہ ایسا تھا تو یہ اس کی نسل سے آئے ہیں مسئلہ کے کندی کے پروردہ ہیں لہٰذا گاری امام علیہ السلام کا زمانہ ہے اس کا ایک شاگرد ہے امام کے غفتوں کو ہو رہی ہے لہٰذا امام تجھے سے غفت ہوئی میں مختصر کر رہا ہوں لہٰذا اتنا وقت نہیں ہے امام نے اس سے کہا کہ تمہارے استاد نے ایسے سے کہا ہے لہٰذا تم اس سے جا کے سوال کرنا کہ میں تو سوال مزدر مسلسل کرتے رہتے ہیں استاد سے شاگرد لہٰذا میں کروں گا جا کے کہا کہا کہ یہ جو معنی تم نے بیان کیے ہیں اس میں کہ اللہ کے کلام میں اور اللہ کے بات میں جو ہے یہ معنی میں مفاہیم میں جو ہے وہ تضاد ہے اللہ کے کلام میں مثلا ایک آیت میں اللہ کچھ کہتا ہے دوسرے میں کچھ کہتا ہے یعنی اس آیت میں کچھ کہا ہے تو اس میں کچھ کہا ہے یعنی اس میں تضاد پایا جاتا ہے یعنی اختلاف پایا جاتا ہے تضاد یعنی اختلاف پایا جاتا ہے لہٰذا شاگرد آیا وانے کے بعد میں کہا کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو معنی آپ نے بیان کیے ہیں یہ آپ کو اللہ نے بتائے ہیں یہ معنی آپ کو اللہ نے بتائے ہیں یا آپ اپنے ذہن سے بتا رہے ہیں توجہ رہے ہیں آپ کے آخر جملہ ہی آپ اپنے طرف سے بیان کر رہے ہیں یا اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہا نہیں اللہ نے تو نہیں بتایا کہا جب اللہ نے آپ کو نہیں بتایا تو آپ کو کیا حق ہوتا ہے کہا آپ خود سے بتایا کہا یہ بتا کہ تیرے ذہن میں یہ سوال کہاں سے آیا ہے کہا نہیں میرے ذہن میں سوال آیا ہے کہا نہیں یہ تیرے ذہن میں سوال نہیں آسکتا اس لئے جب تیرے استاد کے ذہن میں نہیں آیا تو تیرے ذہن میں کہاں سے آئے لہٰذا اس نے زور دیا اسرار کیا بہرحال شاگرد تھا کہا کہ مجھے فزند رسول امام حسن اسکر علیہ السلام نے امام حسن اسکر علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہا ہاں میں پہچان گئے تھا سوال سن کے ہی سمجھ گیا تھا کہ اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کے گھرانے کے علاوہ ایسا سوال کو قائم کر ہی نہیں سکتا کوئی قیام قائم کر ہی نہیں سکتا نیازہ اٹھا اور ساری کتار جو اس نے چھانچی تھی اور لکھی تھی امبان لگایا تھا وہ جڑا نہیں پھیٹ دے اس کو یہاں پر میں جو نہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے آج کے زمانے میں قرآن مجید کے ستر مفاہیم و مطالب ظاہری ہیں ستر ہزار مفاہیم و مطالب باطنی ہیں اگر کوئی لفظ قرآن کا بھی ترجمہ پیش کر رہا ہے تو امام نے برائم کیا ہے کہا کہ اسے ہماری حدیثوں پہ تول کے دیکھو اور ہماری حدیثوں کو قرآن پہ تول کے دیکھو اگر مطابقت پائی جائیں تو ہمارا ہے اور اگر مطابقت نہیں ہے فَدْوَجَدَلْ فَدْوَجَدَلْ لہذا اسے دیوار پر دے مارو اسے دیوار پر پھین تو دے مارو وہ ہمارا قرآن نہیں ہو سکتا لہذا آج بھی اس زمانے میں اصحاقِ قدی جیسے نجانے کتنے اپنی مرضی سے نجانے کتنے اپنی مرضی سے تھوڑا میٹر یہاں سے لیا تھوڑا یہاں سے لیا کتاب بن کے لئے ہم نے چھاپی ہے یہ کتاب ہم نے چھاپی ہے آپ دیکھیں اندازہ لگائے لہذا کل قرآنِ مجید مولاِ کائنات لے کے آئے کہا یہ قرآن لے لو جس کو میں نے جمع کیا ہے کہا تمہارا قرآن نہیں لیں گے تمہارا قرآن نہیں لیں گے ہم نے جمع کیا یہ ہمارے لئے کافی ہے یہ ہمارے لئے کافی ہے لہذا نہیں لیا کہا کوئی بات نہیں ہے اسی قرآن میں تمہاری جمع شدہ قرآن میں ایک چوتھائی بیان میرا ہے ایک تہائی بیان میرے مخالفین کا ہے قرآن جمع شدہ آیت تطہیر میری شان میں ہوگی آیت انمہ میری شان میں ہوگی آئی مباہلہ میری شان میں ہوگی آئی جہاد میری شان میں ہوگی سور کا میری شان میں سورٰ اے دہر میری شان میں اترے گا کہاں تک مٹاتے چلے جاؤ گے قرآن تمہارا جمع کیا ہوگا بیان و مفاہم میرے بھی کر کے آئیں گے اسی لئے کہاں ہے اسی لئے کہا ہے کہ آپ دیکھتے جلے جائے فہرسِ معصومین میں فہرسِ معصومین میں کہ لفظِ محمد قرآنِ مجید میں چار جگہ پیغمبر کے حدیث میں بھی چار جگہ لفظِ علی چار جگہ اب آپ دیکھیں حسن دو مرتبہ ہے حسین ایک مرتبہ ہے لہذا پہلے حسنِ مجتبہ یعنی چنے ہوئے انتخاب کیا گیا حسنِ مجتبہ اور آخرِ حسن کے لئے کیا کہا گیا ابھی میں نے بتایا ہے حسنِ عسکری حسنِ عسکری کہا گیا ہے لہذا حسنِ عسکری پہلے حسن کے لئے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ لڑنا نہیں جانتے تو دوسرے حسن کو عسکری بنا کے بتایا عسکری یعنی الاشکر والا سبحان اللہ تاکہ یہ شک نہ رہے کہ ان کے پاس لشکر نہیں تھا ہم اہلے کو چنندہ بنائیں گے دوسرے کو لشکر والا بنائیں گے لاؤ جواب کہاں سے لے کے آو گے لہذا بات یہاں تمام کرتے ہوئے گیاروے امام امام حسنِ عسکری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کہ مبارک بات اہلِ بیت ادخار علیہ السلام قائمِ آلِ محمد یوسفِ زہرہ فزندِ زہرہ امامِ زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمتِ با برکت میں پیش کرتے ہوئے اس لیے کہ امام پردہِ غین میں ہے اور ظاہر سوا تیکھ ان کے بابا کا تذکرہ ہے تو اس ذکر کو امام بھی سن رہے ہوں گے لہذا امام کی بارگاہ میں بھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کو ہیں پروردگارِ اللہ ہم سب کی گناہانِ قبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے بارِ اللہ ہم سب کے عامال کو ہم سب کے عامال کو ہم سب کے خیرات کو ہم سب کے پروردگارِ عالم نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگارِ عالم انتماس سے دعا کہنے والے مومنین مومنات کی دعا قبول فرمائے بارِ اللہ جو بیمار ہم نے شفائے کاملہ عطا فرمائے ایک مومن بھائی ہے جس کو فرزندِ صالح کی تمنہ ہے اس کے حق میں دعا کریں پروردگارِ عالم اسی مولودِ سعید امام حسن اسکر علیہ السلام کی ولادہ درواز حضرت کی اتفیل میں ہمارے اس مومن بھائی کو فرزندِ صالح عطا فرمائے ایک نوجوان جو ہے وہ انٹرورد دینے کے لئے دلی گیا ہوا ہے اس کے حق میں دعا کرے پروردگارِ عالم اسی نوجوان کو اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے بارِ اللہ جو مومنین و مومنات تمام محبان اہلِ بیش یعنی حدرِ کررہ رضی دارہ نحسائن ظاہرین قبورِ معصومین اللہ صلی اللہ جہاں بھی ججہا بھی آباد سب کی جان مال عزت آبو ناموسیت کی ملکت کی حفاظت فرمائے بارِ اللہ حاضرین کو اپنی حفظ و مان میں محفوظ فرمائے حاضرین و غائبین کو صحت و سلامت کے ساتھ طول عمل عطا فرمائے بارِ اللہ تمام دینی مدرس امام بارگاہ تمام مساجد کے لیے راست مومنین کے لیے ہموار کی ہیسی طریقے سے سیدہ زینہ بی قبرا صلی اللہ علیہ کے روزے